میں ہوں گجرانوالا سے رانہ انسر اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک فیملی گینگ کے بارے میں جو گھروں میں وارداتیں کرتا ہے فیملی گینگ کے نام سے جانا جانے والا یہ گروہ ایک ہی خاندان کے تین افراد پر مشتمل ہے گروہ کا سرگنا عاصف ہے جبکہ اس کے ساتھ اس گروہ میں اس کا بانجا عبرار اور بردر انلہ شہزاد بھی شامل ہے اس گروہ نے نہ صرف گجرانوالا بلکہ لاہور راولپنڈی کے بڑے بڑے گھروں میں چوری کی وارداتیں کی ہیں گھروں میں کیسا ہی لاک لگا ہو کوئی جدید لاک ہو کوئی خفیہ لاک ہو یہ لوگ پلک جبکتے ہی لاک کو کھول لیتے تھے مختلف ماسٹر کی کا استعمال کرتے تھے اور گھروں میں داخل ہو کر زیورات پیسے نکدی سب کچھ صفایہ کر دیتے تھے تو گجرانوالا سی آئی پولیس نے ان ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اب تک ایک کروڑ روپے سے زائد کی ریکاوری بھی ہو چکی ہے ہم آپ کو نہ صرف ان ملزمان سے ملوائیں گے بلکہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے اور آپ کو گجرانوالا کے ان گھروں تک لے کر جائیں گے جو اس گینگ کا نشانہ بنیں تو آئیے سب سے پہلے آپ کو ان ملزمان سے ملواتے ہیں ہم پہنچے ہیں سی آئی اے گجرانوالا جہاں فیملی گینگ کے ملزمان موجود ہیں سی آئی اے پولیس کی تحقیقات جاری ہیں جیسا پہلے ہم نے آپ کو بتایا میں اپنے کیمرامین سجاد علی سے کہوں گا ذرا دکھائیں ایک تو یہ گروہ کے تینوں ملزمان ہیں ان سے ہم بات بھی کریں گے لیکن پہلے آپ کو دکھا دیں کہ یہ جو رقم پڑی ہے پانچ پانچ ہزار کے ہزار پے کے ایک کروڑ سے زائد روپے کی رقم ہے یہ ابھی ابتدائی طور پر ان ملزمان سے برامد ہوئے ہیں ان ملزمان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتا چل سکے کہ ان کا طریقہ وارداد کیا تھا اچھا اپنا نام بتائیں آصف آصف نام ہے کون کون ہے آپ کے ساتھ یہ دوسرے جو لوگ ہیں یہ دونوں میرے ساتھ ہیں بتائیں اس کا کیا نام ہے ساتھ والی شہزاد شہزاد کیا لگتا ہے تمہارا سالہ میرا سالہ ہے تمہارا اور جو دوسرا ہے وہ کون ہے وہ بھانجا میرا وہ بھانجا ہے اس کا کیا نام ہے عبرار اچھا یہ بتاؤ کب سے کر رہے ہو یہ واردادیں یہ کچھ دیر ہوئی ہے کتنی دیر ہوگی ہے یہ تقریباً دو تین مینے کی ہے دو تین مینے ہوگی ہے اچھا یہ جو آصف ہے یہ مرکزی کردار ہے اس گروہ کا اور یہ کہہ رہا ہے جیسے عام طور پر ملزمان کہتے ہیں کہ ابھی شروع کی تھی اور ابھی پکڑے گے اچھا آصف یہ بتاؤ کیسے کھول لیتے تھے گھروں کے لاک اور کیسے داخل ہو جاتے تھے لوگ تو بڑی مضبوطی سے لاک کر کے جاتے ہیں اپنے دروازے چابی کے ساتھ بھول لیتے ہیں چابیاں کہاں سے بنواتے تھے جو چابی عام ہوتی ہے وہی اس نوال کرتے تھے کچھ پیشل نہیں بناتے تھے کتنی دیر میں کھول لیتے تھے لاک تھوڑی دیر میں کچھ دیر میں کھول لیتے تھے تو پھر گھر میں تینوں داخل ہوتے تھے کیسے تمہیں پتا چلتا تھا زیور کہاں سے ملے گا پیسے کہاں سے ملیں گے کیسے تلاشی لیتے تھے گھروں کی گھروں میں الماریوں میں پڑھا تھے الماری میں چیک کرتے تھے کیا کیا لوٹتے تھے زیور اور پیسے صرف اٹھاتے تھے یا باقی قیمتی سمان بھی نہیں صرف پیسے زیور اور پیسے پہلے یہ بتاؤ کچھ پڑے ہوئے کتنا پڑے ہوئے سکول کے بعد یہ کام شروع کر دیا کہ کوئی اور کام بھی کیا تھا کہاں گے تھے یہ آصف دبائی جا چکا ہے دبائی کب گے تھے اور کیا کرتے تھے دبائی میں دوائی میں گاڑی چلاتا تھا گاڑی چلاتے تھے تو پھر واپس کیوں آگے بویزہ ختم ہو گیا پھر واپس آگیا تھا کب واپس آئے تھے دوزار پندرہ سولہ میں آیا تھا آکے وارداتیں شروع کر دی نہیں پھر کچھ دیر رہا تھا اس کے بعد پھر ویسے پکڑا گیا تھا کسی کے ساتھ پہلے کس کے ساتھ پکڑے گئے تھے کسی جاننے والے کے ساتھ پکڑا گیا تھا کیوں نے پکڑا تھا تمہیں سی آئی اولامنا گجرہ والا تھے جی تو کتنی دیر جیل میں رہے چار پانچ میں نے رہا تھا صرف چار پانچ ماہ جیل میں رہے پھر زمانت ہو گئی ہاں نہیں اس کے بعد پھر کہاں پکڑے گئے تھے اس کے بعد لاہور پکڑا گیا تو تب کتنی دیر جیل میں رہے تب ہی تین چار ماہ رہے آصف جو ہے دو بار پہلے پکڑا جا چکا ہے یہ بتا رہا ہے کہ سی آئی اے پولیس نے پہلی بار جب اس کو پکڑا تو صرف تین چار ماہ یہ جیل میں رہا پھر لاہور سی آئی اے پولیس نے پکڑا پھر چار پانچ ماہ جیل میں رہنے کے بعد یہ زمانت پر رہا ہو گیا اچھا دبائی کے بعد پھر تم کسی اور ملک بھی گئے تھے جی امان گیا تھا امان کتنی دیر رہ کے آئے ہو دو سال وہاں گیا تو دبائی اور امان میں کوئی نہیں واردت کی وہاں نہیں ایسا کوئی چانس بنا نہیں میں نے کرتا ہی نہیں تھا اچھا وہاں جا کر چھوڑ دی تھی نہیں یہاں پہ چھوڑ دی تھی جب جیل سے رہا ہوئے تھا چھوڑ دی تھی نہیں کی تھی تو یہ اپنے رشتہ داروں کو کیوں ملا لیا ساتھ اہم طور پر تو لوگ دوسرے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں یہ تم نے اپنا سالے کو اپنے بھانجے کو ان کو کیوں ساتھ ملا لیا بس ایسے گلتی ہو گئے تم نے ان کو کہا تھا یا انہوں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں اپنے ساتھ ملا لو بس مل کے ایک دوسرے کو کہا دیا تھا پتا نہیں ہے کس نے کہا اب کیا کہنا چاہتے ہو اب دوبارہ پھر کرو گے وارداتیں جب باہر نکلو گے نہیں کیا کرو گے پھر اب اب پھر باہر ہی چلا جاؤں گا کوئی وہاں پر جا کے جاؤں گا اب پھر باہر چلا جائے گا یہ آسف بتا رہا ہے یہ ملزمان ہے ان سے تحقیقات جاری ہیں جو دوسرا ملزمان ہے اس کا برادر انلاہ ہے شہزاد تم بتاؤ جی سر کب سے وارداتیں کر رہے ہو سر میں دوزار چبی میں شروع ہوں آپ نے بہنوئی کے ساتھ کیسے لگے سر ویسے ہی لالچ کی بجا سے کتنا حصہ ملتا تھا حصہ انہوں نے صرف کھرچہ لیتا تھا کھرچہ لیتا تھا جی اچھا یہ بتاؤ تمہاری تو تھوڑی دیر پہلے شادی ہوئی ہے کب ہوئی ہے تمہاری شادی ابھی ایک سال پہلے اس کی شہزاد کی شادی ہوئی ہے تب بھی یہ وارداتیں کرتا تھا اور اب وارداتیں کرتے ہوئے یہ پکڑا گیا ہے ایک اور اہم بات یہ لوگ پیپلز کالونی کے علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور انہوں نے کرائے کا جو اندراج ہوتا ہے لوکل پولیس ٹیشن میں کہ پولیس کو اندراج کروانا ہوتا ہے کہ یہاں یہ کرائے پہ رہ رہے ہیں وہ بھی کروا رکھا تھا بڑے شاتر ہیں انہیں پتا ہے کہ کس طرح کروانا ہے تاکہ کوئی مشکوک سمجھ کر نہ پکڑ لے تو شہزاد بتاؤ شادی کدھر ہوئی ہے تمہاری سیر وہ کشمیر میں ہوئی ہے تو شادی کے دن کتنے دن پہلے واردات کی تھی نہیں شادی تھے پہلے نہیں تھا کرتا کتنے چھٹیاں کی تھی جب شادی تھی سیر وہ چھٹیاں کام کے پہلے ہوگی تھی چھٹیاں میری میں نے کام چھوڑ دیا تھا ویلڈنگ کا کام کرتا تھا جب شادی ہوئی تو کام چھوڑ دیا تھا ویلڈنگ کا کام کرتا تھا یہ تیسرا ملزم ہے عبرار عبرار سے بات کرتے ہیں عبرار تم بتاؤ تم کیسے شامل ہوئے اپنے مامو کے ساتھ کہاں ملاقات ہوئی تمہاری اور کہاں بیٹھ کر یہ مشورہ ہوا کہ تم نے اس گینگ میں شامل ہونا ہے یہ باہر تھا ٹھیک ہے تو باہر سے جب واپس آیا تھا تب ان کے ساتھ بات کی تھی ٹھیک ہے پھر شامل ہوا تھا جب یہ جیل میں تھا تو تم ملاقات کرنے جاتے تھے جی پہ لے جاتا تھا تو وہاں بھی کوئی یہ بات چیت ہوتی تھی نہیں وہاں نہیں تھی تو تمہیں کوئی اور کام نہیں ملا کرنے کو تم اس کام میں آگے بس گلتی ہوگی تو اب کیا کہنا چاہتے ہو اب یہی چاہتے ہیں انشاءاللہ توبہ کی ہے اللہ کے گھر ٹھیک ہے انشاءاللہ اندھا باہر چلے جائے تم بھی باہر جاؤ گے میں ترکی گیا تھا پہلے کب گئے تھے ترکی میں گیا تھا ویز کو گیا تھا ویزے پہ گئے تھے یا جیسے ڈنکی لگا کیا ڈنکی لگا کے کس راستے سے گئے تھے ماکو کی طرف سے ماکو کی طرف سے ذرا بتاؤ کب گئے تھے اور جو انسانی سمگلر ہیں وہ کس راستے سے تمہیں لے کر گئے تھے ذرا بتاؤ تھوڑا جب اران کی طرف سے پاکستان سے کہاں سے ذرا ترتیب سے بتاؤ نا کوئٹے گیا تھا کوئٹے پھر ران گیا تھا کوئٹے سے کیسے ہی ران گیا رات کو کہیں چلتے ہوئے بس پہ گیا تھا اچھا پھر چیک پوسٹ آئی تھی پھر پاس کروایا تھا ٹھیک ہے پھر آگیا ران گیا تھا ران سے آگے ایسے ایسے آساسا گاڑیوں میں کبھی پیدل ایسے لے کے جاتے تھے کتنے دن لگے تھے ترکی پہنچتے ہوئے تیران دن تو ڈر نہیں لگا اس وقت اس وقت تو تم وارداتیں نہیں کرتے تھے تم پہلے سے کیوں اس طرح کے ہو کے پہلے تم نے ڈنکی لگائی اور اب تم وارداتیں کرتے تھے ویزا نہیں تھا مید رہا ویزا نہیں تھا مید رہا کتنی دیر رہے ہو ترکی میں ایک سال کیا کام کرتے تھے ادھر یہ شوزوں کو کام ہوتا تھا شوز کیا بناتے تھے بیچتے تھے بناتے تھے شوز بنانے آتے ہیں جی کتنے پیسے کمائے ایک سال میں پتہ نہیں ہے گھر پیسے بھیجتے تھے ہاں بھیجتا تھا تو واپس کیوں آگئے پکڑا گیا تھا ترکی والوں نے پکڑ لیا تھا کیونکہ تم غیر قانونی طور پر وہاں گئے تھے تو انہوں نے پکڑ کر تمہیں ڈپورٹ کر دیا کب واپس آئے وہاں سے ایک کی آ کے پھر مامو کے ساتھ مل گئے اور یہ شروع کر دیا نہیں کب ملے یہ چوئی بھی ملاؤں یہ بیش ہے عبرار بھی ایسے ہی بتا رہا ہے کہ بس ابھی ملے تھے ابھی گینگ بنا تھا اور ابھی وارداتیں کر رہے تھے اور یہ پکڑے گئے ہیں سی آئی اے پولیس ان سے مزید تحقیقات کر رہی ہیں گجنوالا کا علاقہ ہے پیپلز کالونی جہاں درجنوں گھروں میں اس گھروں نے وارداتیں کی تھی تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں وہاں متاثرہ فیملی سے ملواتے ہیں کہ ان کے گھروں میں وارداتیں کیسے ہوئی